اسلام آسیب آپ کو خبر دیں مارگلہ ہیلز نیشنل پارک میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف کیسز پر سمات سے متعلق چیف جیسے سے ریمارکس یہ کہ وزارت نے خود مانا ہے کہ ریاست کی زمین پرائیوٹ لوگوں نے تجاوزات قائم کی نیشنل پارک کی زمین پر تین آمڈ فورسز کے سیکٹر بن گئے ہیں آمڈ فورسز کو کسی طور متنازع نہیں ہونا چاہیے یہ عوامی مفاد میں نہیں ہے پاکستان نیوی نے تجاوز کر کے گولف کلب بنایا اور آمڈ فورسز کا ایسا کرنا قوم کے مفاد میں نہیں کہا کیا گولف کورس سیکیریٹی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے ادارت چاہتی ہے عوام کی نظروں میں آمڈ فورسز کی عزت بنے ہائی کورٹ نے نیوی گولف کورس کو آٹھ ہی سی جی اے کے سپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی اہم خبر پہنچا رہے ہیں وزارت نے خود مانا کہ ریاست کی زمین پرائیوٹ لوگوں نے تجاوزات کی چیف جسس کا ایک کہنا تھا اسلامباد سے اہم خبر دے رہے ہیں مارگلاہیز نیشنل پارک میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف کیسز سے متعلق چیف جسس سے رمارک سیئے کہ وزارت نے خود مانا ہے کہ ریاست کی زمین پرائیوٹ لوگوں نے تجاوزات قائم کی ہیں نیشنل پارک کی زمین پر تین آرمڈ فورسز کے سیکٹر بن گئے ہیں آرمڈ فورسز کو کسی طور متنازع نہیں ہونا چاہیے عمر برنی مائن نمائنے مارسات موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے عمر برنی اپ ڈیٹ کیجئے گا جبنکل اسلامباد ہائی کورٹ میں مارگلاہیز نیشنل پارک میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف کیس پر سمانس پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اثر من اللہ کرنا ہی ہیں اور دوران سمات آج ملک امین اسلام کو عدالت میں پیش ہونا تھا تاہم ملک امین اسلام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے عدالت کو کہ وہ کرونا کا شکار ہو گئی ہیں ایڈیشنل ایٹورنی جنرل نے یہ بات عدالت کو بتائی کہ ملک امین اسلام جو ہے ان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے وہ پیش نہیں ہو سکتے جس پر چیف جسس اثر من اللہ نے سیکٹری موسمیات تبدیلی سے مقالمہ کیا کہ کیا آپ کا کام صرف درخت لگانا ہے وزارت نے خود مانا کہ ریاست کی زمین ٹرائیوٹ لوگوں نے تجاوزات کی یہ عدالت کیا کرے جو کچھ ہو رہا ہے حیران کن ہے اس چودہ سو سکوئر میل میں لاقانونیت ہے چیف جسس اثر من اللہ نے مزید ریمارک دیئے کہ تین آرم فورسز کے سیکٹر بن گئے ہیں آرم فورسز کو کسی طور پر متنازع نہیں ہونا چاہیے یہ عوامی مفاد میں نہیں چیف جسس اثر من اللہ نے مزید کہا کہ قانون میں موجود ہے کہ آرم فورسز کی زمینیں کیسے اور کون مینج کرے گا اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر سماعت جاری ہے اور اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہیں اس میں مزید ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اس حوالے سے مزید آپ کو بتاؤں تو چیف جسس اثر من اللہ نے منال کو آج ہی سیل کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا ہے سی ڈی اے کو اس کے علاوہ جو نیوی کا گولف کلب ہے اس کو بھی آج ہی سیل کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر برنی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے سماعت ابھی جاری ہے مزید اپ ڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے مارگلا ہیلز نیشنل پارک میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف کیسز پر سماعت جاری ہے